اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ ریفریجیریٹر کی کیپللیو ٹیوب کو کس طریقے سے فریش کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کی لائنوں کو کس طریقے سے صاف کیا جاتا ہے تو در ایسا دوستو اس کو ہم ایک کیمیکل آتا ہے سی ٹی سی اس کی مدد سے اس کو ہم فریش کرتے ہیں یعنی کہ صاف کرتے ہیں اگر ہمارے پر سی ٹی سی موجود نہیں ہے تو ہم پیٹلور کے ذریعے سے بھی اس کی صفائی کر سکتے ہیں کیونکہ پیٹلور صفائی کرنے کے بعد اڑ جاتا ہے اور اس سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا تو یہ دوستو آپ کی نولیج میں ایک اضافہ ہو گیا کہ اگر آپ کے پر سی ٹی سی یا میتھین محلول نہیں ہے تو آپ پیٹلور کے ذریعے سے بھی اس کی فریشنگ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کا جو طریقہ کار وہ یہ ہے کہ آپ نے کمپریسر کو آن کر دینا ہے یعنی دوستو آپ نے کمپریسر کی تاریں لگا کے اس کو آن کر دینا ہے یعنی کہ وہ سکشن ڈسچارج کرے گا اب کیپٹلیو ٹیوب جو ہے وہ آپ نے الگ رکھنی ہے اور فلٹر آپ نے نکال دینا ہے کیپٹلیو ٹیوب کو آپ نے پیٹلور پلانا ہے اس طریقے سے یعنی کہ پیٹلور آپ نے کسی ڈھکن کے اندر لے لیا اور کیپٹلیو ٹیوب اس کے اندر ڈپ کی تو وہ یہاں سے سک کرے گے یہ سک کرے گا اور اس کے اندر جو ہے کیپٹلیو ٹیوب کے اندر یہ پیٹلور جائے گا اس طریقے سے آپ نے تین چاد جو ہے مرتبہ اس کو یہ پیٹلور پلانا ہے اس سے دوستو یہ ہوگا کہ یہ لائنیں جو ہے نا جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گی صاف ہو جائیں گی اور یہ بڑا بہترین آئیڈیا ہے کمپریسر آپ کا اون ہے کمپریسر آپ کا چل رہا ہے اور کیپٹلیو ٹیوب میں اب یہ تک آپ نے فلٹر نہیں لگایا تو تب آپ نے یہ کام کرنا ہے دوستو جب آپ اس کو پیٹلور پلانے ہیں تین چاد رفعہ تو اس کے بعد آپ نے فلٹر کو اس کے ساتھ جوائنٹ کر دینا ہے یہ کیپٹلیو ٹیوب یہ ہے کہ جب سب سے پہلے کمپریسر سے جو لائن نکلتی ہے یعنی کہ ڈسچارج جو لائن نکلتی ہے وہ کنڈنسر میں جاتی ہے کنڈنسر سے ہو کے واپسی نیچے آتی ہے اور واپسی نیچے پھر کیپٹلیو ٹیوب کے ساتھ لگتی ہے کیپٹلیو ٹیوب اور فلٹر کے ساتھ یعنی کہ لگتی ہے تو یہ پھر اوپر لائن جاتی ہے ایوپوریٹر میں جاتی ہے ایوپوریٹر سے واپس جو ریٹن آتی ہے یعنی کہ سیکشن لائن آتی ہے سیکشن لائن جو ہے وہ کمپریسر کے ساتھ لگ جاتی ہے تو یعنی کہ ابھی ہم نے کیپلی ٹیوب نکلی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو فلٹر ہے وہ ہم نے جوائنٹ کرنا ہے تو اس کے ایک طریقے کار یہ ہے کہ فلٹر کو ہم کیپلی ٹیوب کے اندر تھوڑا سا دالیں گے کیپلی ٹیوب کا ہم نے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کا سورا کھلا ہوا ہو اس کا سورا آگے سے بننا ہو تو یہ ہم نے فلٹر اس کے لئے راتیش کر کے اس کو بریزنگ کر دینا ہے بریزنگ کے لئے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے پاس دو گیسے یوز ہوتی ہیں ایک ایسی ٹائلین اور ایک اوکسیجن ان کو ملاب سے جو فلیم بنتا ہے اس فلیم سے ہم اس کی بریزنگ کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم ایک کوپر راڈر لے لیں گے یعنی کہ کوپر کی ایک طال لے لیں گے جو کہ کوپر اس کو ملٹ کر کے ہم اس پر لگا دیتے ہیں یعنی کہ بریزنگ کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ اس کا جوائنٹ لگ جاتا ہے اور دوستوں کے پر یو ٹیوب کا ایک سیرہ تو اس فلٹر کے ساتھ لگ گیا اور فلٹر کا جو اگلا حصہ ہے وہ کنڈنسر سے جو لائن آ رہی ہے اس کے ساتھ لگ جائے گا یعنی کہ دوستو پھر میں دوبارہ آپ کو اس کا سائیکل بتاتا ہوں کہ کمپریسر سے جو ڈسچارج لائن نکلتی ہے وہ کنڈنسر میں جاتی ہے کنڈنسر سے جو لائن آتی ہے وہ اس فلٹر کے ساتھ لگتی ہے اور اس فلٹر کے آگے کیپریری ٹیوب ہے اس کیپریری ٹیوب کے ذریعے سے یہ ایوپوریٹر میں جاتی ہے گیس پھر ایوپوریٹر میں یہ گھوم گھما کے یہ واپسی ایک لائن آتی ہے اور وہ کمپریسر کے ساتھ اٹیج ہو جاتی ہے تو یہ کیپریری ٹیوب تو ہم نے اس کے ساتھ لگا دی ہے لگا دی ہے فلٹر کے ساتھ اب اس کے ساتھ جو کنڈنسر سے یہ جو لائن آ رہی ہے یہ آپ کے سامنے اس لائن کو ہم اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے یہ اس کے ڈسچارج لائن ہے ڈسچارج لائن کنڈنسر کے اندر گھوم رہی ہے یہ پوری جو جالی ہے یہ کنڈنسر ہے اس کا جو کہ فریج کے پیچھے ہوتا ہے اس میں گھوم گھوما کے یہ واپسی آتی ہے اور کنڈنسر سے جو یہ لائن آتی ہے نیچے کی طرف اس لائن اس لائن کے ساتھ یہ فیلٹر اٹیج کر دیا جاتا ہے اور اس فیلٹر سے پھر آگے کیپیوٹیوب لگی ہوئے یہ کیپیوٹیوب ایوپولیٹر میں جا رہی ہے تو یہ کمپریسر جو ہے کافی گرم ہو گیا تھا تو اس کو ہم نے پانی سے تھنڈا کر رہے ہیں کیونکہ اس پہ ہم نے ابھی بریزنگ کا ورک کیا ہے اور ہم نے ہمارے پاس ٹائم کم ہے ہم نے اس کو جلدی کام نیمٹانا ہے تو اس لیے اس کو ہم پانی کی مدد سے تھنڈا کر رہے ہیں تاکہ ہم اس پہ اور بریزنگ کر کے اپنا باقی کام نیمٹا کے اس کو فائنل کر سکیں تو دوستو یہ ہم نے اس کا لائن آتیج کر دی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنڈنسر سے جو لائن آ رہی ہے وہ فیلٹر کے ساتھ ہم نے آٹیج کر چکے ہیں اور پھر آگے کے پھر یوٹیوب سے اوپر جا رہی ہے اور اوپر سے جو لائے وہ کمپریسر کے ساتھ آٹیج کر دی گئی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئی گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں موسیقی